السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں فش کی بہت ہی مزیدار سی کڑائی کی ریسپی جو کہ آپ کھا کے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ نے آج تک ایسی کڑائی کبھی نہیں کھائی ہوگی نہیں مزیدار کڑائی کس طرح سے بنے گی اس کے لیے آپ کریں گے ویڈیو کو فل وچ لیکن آپ لوگوں سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ کڑائی گوشت کی بھی چھٹی کر دے گی ایسی مزیدار کڑائی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم لہرمان رہی سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو فش چاہیے ہوگی تو آپ کوئی بھی فش استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسی فش استعمال کیجئے گا جو گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہو تو یہاں پر ہم سنگھھڑا فش کر رہے ہیں تو یہ میں نے لے لی ہے ون کیجی اور اس کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد واش کر لیا ہے اب ایک کڑائی میں آئل لے لیا ہس بے ضرورت آئل لے لیجئے گا کڑائی میں تھوڑا سا زیادہ ہی آئل جاتا ہے یہاں پر میں نے دو عدد درمیانے سائز کی پیاز ہے جن کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ان کا اس طریقے سے تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا ہے تو اس پیسٹ کو ہم فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تاکہ جو پیاز کی اپنی ایک سمیل ہے وہ ختم ہو جائے کچھا پندور ہو جائے اب یہ سپائسز نوڈ ڈاون کر لیجئے یہاں پر میرے پاس تھائم ہے ہاف ٹی سپول کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ہے دو کھانے کے چمچ دھنیا پیسا ہوا ہے ایک کھانے کا چمچ کشمیری لال میرچ ایک کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ ہے اور لال میرچ یہاں پر میرے پاس آدھا کھانے کا چمچ ہے حلدی چوتھائی کھانے کا چمچ ہے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی پہلے میں اس میں لیسن ادھرا کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں آدھا کھانے کا چمچ لیسن ادھرا کا پیسٹ شامل کر دیں اور اس کو اس کے ساتھ آپ نے تقریباً ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو مسالے بتائے ہیں یہ مسالے اس میں جائیں گے تو کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ میں نے ایک ساتھ ہی گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتا پیارا سا اس پر کلر ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پہلے ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں دو گرائنڈ کیے اور ان کو ڈال دیا بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر ہیں جس جار میں میں نے گرائنڈ کیا تھا اس میں پانی لیا ہے تھوڑا سا اور وہ اس میں ڈال دیا ملکل تھوڑا سا پانی ڈال لیں کڑائی میں پانی زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے اس بات کے خیال رکھیے گا صرف ہم نے گرائنڈ کو ساف کرنے کے لیے اپنے گرائنڈر کو ساف کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالیا تھا اب یہ بھول چکا مسالہ اس کے اندر فش ڈال دیں تو اس میں فش کو آپ کو فرائی کرنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے پہلے کیونکہ اس فش میں سمیل نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ نے ڈال کے اس کے ساتھ میں فرائی کرنا ہے تو ابھی یہ اپنا پانی چھوڑے گی جتی اچھی آپ بنائی کریں گے فش آپ کی اتنی اچھی ریڈی ہوگی تو آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا کور کریں گے تاکہ جو مچھلی ہے اس میں جو ایکسٹرا پوٹر ہے وہ اپنا چھوڑ دے گے کور کر دیتی ہوں تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس نے تھوڑا سا پانی اپنا ریلیس کیا ہے تو پانی جو ہے آپ نے اس کا بلکل خوش کر دینا ہے تو دیکھیں بلکل خوش ہو گیا پانی اس میں تو اس کا مطلب ہے فش ہماری بہت اچھے طریقے سے بن چکی ہے تو اس کو ایک بار ہلا لیتے ہیں تو آپ نے جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا اچھا آپ کا سالن ریڈی ہوگا اب اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے پانی تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ فش کو ہمیں گلانا بھی ہے تو ہم یہاں پر گریوی نہیں کر رہے ہیں صرف تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے یعنی یہ آدھا کپ پانی ہوگا یہ ڈال کے آپ نے اس کو کھونے کے لیے رکھنا ہے دس منٹ تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہماری فش اس ٹائم بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تقریبا اب اس میں ہم لاسٹ میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ ساتھ ہی ہری مرچے میرے پاس یہ تیز ہری مرچ نہیں ہے بڑی ہری مرچ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح کیسے بیچ سے میں نے اس کو کھول دیا ہے تاکہ فلیور اندر تک جا سکے اس کا اور اس کے بعد ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو ہرہ دھنیا ڈال کے آپ نے صرف ایک منٹ پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے مزیدار سی ہماری فش کڑائی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل آپ کو یہ ریسٹورنٹ سٹائل کڑائی کھانے کو ملے گی گھر میں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے یہ مزیدار سی کڑائی آپ کو کیسی لگی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ